بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں سابقہ سے مراد ہے آٹھ فروری کا درس کیونکہ گزشتہ اطوار کا درس تو حج اور قربانی کے مسائل سے کے لیے مختص تھا اس سے پہلے جو درس تھا اس میں ذکر آ رہا تھا جنگِ بدر احد احضاب کا اور جہاں وہ ذکر ختم ہوتا ہے اس سے اگلی آیت ہے جہاں سے آج درس کا آغاز ہو رہا ہے اس کا تعلق ہے ربا سے یا ایوہ اللہزینا آمنوا لا تاکل الربا از آفم مضافتا سطح بھی نظروں سے دیکھنے والوں کے لیے تو اس میں کوئی ربط نظر نہیں آئے گا کہ بات لڑائیوں کے متعلق چلی آ رہی تھی جنگوں کے متعلق اور اس کے فوری بعد ہی معاشی مسئلہ وہ سامنے آ گیا جیسا میں نے عرض کیا ہوا ہے ہمارے ہاں تو اس کتابِ عظیم میں معاذ اللہ ہر قسم کے نقائط بتایا جاتے ہیں نا اپنوں کی طرف سے اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس میں ربط نہیں ہے کوئی بات پہلے کسی مسئلہ سے چلی آتی ہے آگے کوئی اور شروع ہو جاتا ہے ان سے اس سے زیادہ کیا کہا جائے جو غالب کہہ گیا تھا کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواحہ راز کا یا ورنہ جو ہجاب ہے پردہ ہے ساز کا ساز کے پرزوں کے اندر چھپے ہوئے نغموں کو نگاہ حقیقت شناس تو جان سکتی ہے پتہ بھی نظروں سے ان میں کوئی ربط نظر نہیں آتا ہمارے دور میں یہ بات سمجھنا کوئی زیادہ آسان ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر جنگ کے بعد سب سے اہم سوال جس سے وہ قوم دوچار ہوتی ہے معاشی مسئلہ ہوتا ہے جنگ کے بعد کرائسس ہوتا ہے اس قوم کے اوپر مالیات کا ایک بہران ہوتا ہے فننسز کا اس لیے جنگ کے دوران میں تو اس کے سوال کوئی اور خیال ہی نہیں ہوتا قوم کے کہ جس طرح سے ہو سکے وہ جنگ جیتی جائے یا اپنی مدافعیت کی جائے اس میں جتنا کچھ خرچ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ جو معاشی بہران آیا ہے فننشل کرائسس آیا ہے قوموں کے اوپر جنہوں نے وہ دن دیکھے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوا تھا جنگ کے اندر قومیں اتنی تباہ نہیں ہوئی تھیں جو جنگ کے بعد فننشل کرائسس سے تباہ ہوئی تھیں اور ابھی سنبھلنے نہیں پائیں تھیں کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور اس کے بعد جو قوموں میں فننشل کرائسس شروع ہوئے ہیں یہ اس دور میں قوم کوئی سنبھلی نہیں رہی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو رہی یہ اس دوسری جنگ کا اثر تھا تو معاشی مسئلہ جو ہے اسے جنگ کے فوری بعد لانا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا اہم رب تھا ان کے درمیان اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جنگ وہ تھے جن میں انہیں کامیابیوں پہ کامیابیاں ہوتی چلی آ رہی تھی اس طرف بھی تو توجہ مقدور کرنی تھی کہ محض جنگ کے اندر کامرانی اور کامیابی ہی مقصود و مطلوب نہیں جنگ تو یوں سمجھے کہ جیسے آنن فانن کسی بیماری کا حملہ ہو جائے اس کا علاج نہایت ضروری ہوتا ہے اور اس دوران میں نگاہ کسی دوسری طرف اٹھتی نہیں یا سوائے اس کے علاج کے لیکن اگر مریض تندرست ہو جاتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کے مقاصد حاصل ہو گئے سمجھنا یہ چاہیے کہ زندگی کے مقاصد کے لیے اب وہ دوبارہ تیار ہوا ہے اس لیے جنگ میں کامیابی مقصود بزاد نہیں ہے وہ تو جو بلان مقاصد انسانیت ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے پھر دوبارہ انسان تیار ہو جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے کہیں جنگ کے بعد پوراً معاشرتی اصلاح کی آیات پھلایا ہے وہ اور کہیں وہ معاشی اصلاح کے لیے آیات پھلایا ہے اب یہ دیکھئے کہ یہاں روا کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن کی بلند حقیقتوں کو نگاہوں سے اوجل کرنے میں ایک سب سے بڑی چیز جو حائل ہوئی ہے وہ قرآن کی استلاحات اور اس کے الفاظ کے غلط ترجمے ہیں غلط نہیں یعنی وہ تراجم کے جو خاردی حالات سے متسر ہو کر ہم نے کیے ہیں وہاں سے بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے اور قرآن عظیم کو سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس نے جو کانسپس اور تصورات اور استلاحات اور ٹرمز دی ہیں ان کا قرآن سے مفہوم متین کیا جائے جب وہ مفہوم متین ہو جائے گا تو پھر قرآن سمجھ میں آ جائے گا ورنہ قرآن کے الفاظ کے معنی اگر ہم نے اپنے ہاں سے جو مروض ہیں وہی لیے تو پھر تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا انہی استلاحات میں یا انہی تصورات میں ایک چیز ربا کی بھی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مادے کے اعتبار سے ربا کے معنی ہوتے ہیں بڑھا ہوتی انکریز زیادہ لینا اب میں ارز کروں گا کہ یہ صرف سود نہیں ہے یہ کیا چیز ہے اہمیت کتنی ہے اس مسئلے کی قرآن کی نزدیک اسے سب سے پہلے بڑے غور و فکر سے سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام امن اور سلامتی کا مذہب دین ہے وہ خود امن میں رہنا چاہتا ہے یہ امت جو اس دین کی حامل ہے امن میں رہنا چاہتی ہے دنیا میں امن قائم کرنا چاہتی ہے خود خدا کی ایک صفت السلام ہے وہی سے اسلام ہے وہی سے مسلم ہے خدا کی ایک صفت المومن ہے اس کے معنی ایمان لانے والا نہیں خدا کے متعلق کہا جائے المومن تو وہ ایمان کس پر لاتا ہے مومن کے معنی ہے امن دینے والا امن کی زمانت دینے والا اور اسی اعتبار سے یہ جو مومن کہا ہے جماعت مومنین کو یہ وہ جماعت ہے کہ دنیا میں دنیا کو امن کی زمانت دیتی ہے تو یہ تو دنیا کو امن کی زمانت دینے والے دنیا میں سلامتی قائم کرنے والے لوگ ہیں یہ دین ان کا جو ہے اسلام ہے جس کے معنی سلامتی اور امن کے ہیں لیکن امن کے قیام کے لیے ہی بعض اوقات سرکش قوتوں کی سرکشی کی مدافعہ کرنے کے لیے جنگ کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے چنانچہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ جنگ کی اجازت وہاں دی گئی ہے جہاں کسی دوسری قوم نے ان کے خلاف جنگ کی پہلی اجازت جو ملی ہے جنگ کرنے کی 22 ویر 39 22 بٹا 49 اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ یہ جماعت مومنین جن کے خلاف مخالفین نے جنگ کی ہے جنگ کرنے کو آگئے ہیں انہیں اب اجازت دی جاتی ہے کہ یہ بھی اس جنگ کا جواب جنگ سے دیں جن کے خلاف جنگ کی گئی ہے جنگ کرنے کے لیے دوسری قومیں چڑ دوڑی ہیں ان کے خلاف انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ یہ بھی اقابلے کے لیے باہر نکل آئیں آپ نے دیکھا کہ جنگ کے لیے اجازت دی جاتی ہے اس وقت جب دوسری قومیں ان کے خلاف جنگ کے لیے اُبھر آئیں سورہ بقرہ میں ہے جو لوگ تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے اُبھر آئیں ان کے خلاف تم بھی جنگ کر سکتے ہو اس سے آگے نہیں تم بڑھ سکتے یعنی ان کے جنگ کو روکنے کے لیے تم جنگ کر سکتے ہو اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے اسی سلسلے میں آگے یہ کہا ہے اگر وہ لوگ رک جائیں تو پھر تم بھی رک جاؤ آگے نہ بڑھو حتیٰ کہ سورہ انفال میں ایٹ اوور سکسٹی ون آٹھ بٹا ایک سٹھ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کرو وَإِن جَنَهُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْلَحَا جس وقت وہ سلہ کے لیے جھک جائیں تم فوراں سلہ کے لیے جھک جاؤ یعنی جنگ کی اجازت اس وقت ہے جب دوسرے جنگ کے لیے چڑھ داؤ گا اتنی جنگ کرو جتنے سے ان کی سرکشی کی قوت ٹوٹ جائے اس کے بعد اور آگے قدم نہیں بڑھانا اگر وہ سلہ کے لیے درخواست کریں جھک جائیں تم اس سے سلہ کر لیں جنگ کے متعلق یہ حکام ہیں قرآن کریم کے میں ان کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا بات اور کہہ رہا ہوں میں لیکن قرآن کریم میں ایک جنگ ایسی بھی ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ تم خود الٹی میٹم دو دوسروں کو جنگ کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہوگی یہ ان لوگ ہیں پہل کی جا رہی ہے الٹی میٹم دیا جا رہا ہے ان سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے خلاف جنگ کرنے کا الٹی میٹم نہیں دیا جا رہا جنگ مدافعانہ ہو رہی ہے پہل دوسروں کی طرف ہو رہی ہے لیکن ایک جنگ ایسی ہے جس کے متعلق یہ کہا کہ الٹی میٹم دے دو ان کو جنگ کا کون لوگ ہیں یہ پہلے لوگ تو وہ تھے جو کفار تھے مجرقین تھے مخالفین تھے بہرہر غیر مسلم تھے مخالفت کے اندے ہوئے تھے یہ کون لوگ ہیں یہ لوگ ہیں یا ایوہ اللہ زین آمنو ہے تاجم انگیز بار یا نہیں خود مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے ارے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ جا رہا ہے پفار کے خلاف اعلان جنگ نہیں اعلان کر کے الٹی میٹم دے کے جنگ نہیں کیا جا رہا تھا مدافعز ہو رہی تھی یہاں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے الٹی میٹم دیا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے یہ بات آئی سارے قرآن میں ایک ہی مقام ہے عزیزان امان جہاں یہ کہا گیا ہے سنیے کہ کہاں گیا ہے اے جماعت مومنین اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تو ربا میں سے جو کچھ باقی ہے وہ سب چھوڑ دو آئندہ کے لئے تو ربا کا خاتمہ ہی کر دیا گیا جو کچھ کسی کے ذمہ باقی ہے ربا میں سے وہ سب چھوڑ دو انکنتم مومنین بڑا غور طلب سوال ہے عزیز آن امان یعنی مومن رہنے اور نہ رہنے کا سوال یہ ہوگی پہلی بات تو یہ دیکھئے آپ اور اس کے بعد ہے فَإِن لَمْ تَفَعْلُو اگر تم نے ایسا نہ کیا فَاظَنُوا بِهَرْبِ مِنَ اللَّهِ بَرَسُولِهِ تو پھر تیار ہو جو جنگ کے لئے خدا اور رسول کی طرف اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف بڑی غور طلب چیز ہے عزیز آن امان خود مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا حرم الربا اس لیے کہ ربا کو ہم نے حرام قرار دیا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی حرام قرار دیا تھا قرآن نے پہلی چیز تو یہ کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کھانے پینے کی چیزوں میں سے مثلاً اگر خنزیر کھا لیا ہے تو کہہ دیا ہے کہ ہاں اس کے خلاف چڑھ داڑوں توپے اور بندوقیں لے کر اعلان جانگ کر دو اس کے خلاف یہ نہیں کہا گیا بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اگر استراری حالت پیدا ہو جائے جان بچانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے لیکن یہاں ایک چیز حرام ایسی ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ آئندہ کے لیے تو حرام ہے جو کچھ پیچھے کرتے چلے آ رہے تھے اگر اس میں سے بھی جو باقی رہ گئے ہے کسی کے ذمہ اسے اگر تم نہیں چھوڑتے تو پھر اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف یہ ہے ربا عزیزان من اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا سنگین جرم ہے جس کی مثال ہی قرآن میں دوسری نہیں ہے پھر دو راتوں کے کسی کے خلاف اس طرح اعلان جنگ کر کے جنگ کی کہیں اجازت ہی نہیں قرآن میں اور پھر یہ جنگ خود مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے جن کے متعلق کہا یہ گیا ہے کہ من قتل مومنن متعمدن فجزاؤ جحلن جس نے کسی ایک مومن کو بھی ارادتاً قتل کر دیا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہاں یا ایو اللذین آمنو کہا گیا ہے کہ تیار رہو پھر جنگ کے لیے من اللہ ورسولہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے لیے تیار ہو جاؤ تو گویا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نظام خداوندی کے خلاف اللہ رغم بغاوت ہے اتنا ہی سنگین جنگ ہوگا تو اس قسم کا اعلان جنگ ہوگا نا ان کے خلاف بات اگر اتنی ہو عزیز آنے من جو ہم نے سمجھی کہ کسی نے کرزہ دیا اور اس کے اوپر اس نے پان سات روپے اس سے سود کے لے لیے بیاج کے لے لیے جسے ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کیا یہ چیز اتنا سنگین جنگ ہے کہا جاتا ہے کہ ہاں صاحب اسے چاہیے تھا وہ مدد کے لیے آیا تھا غریب تھا محتاج تھا اسے چاہیے تھا اس کی مدد کرتا مدد کرنے کے ساتھ اس نے ساتھ کچھ پیسے لے لیے میں کہتا ہوں بنیادی چیز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے چاہیے تھا اس کی مدد کرتا یہ شخص اگر اسے انکار کر دے کہ میں نہیں تمہیں کرز دیتا قرآن نے اسے کہیں جرم نہیں کہا یعنی یہ انکار کر دینا جو ہے یہ ٹھیک ہے ایک اخلاقی مضمون چیز ہے چاہیے تھا کہ ذرا وسط ہوتی تم میں یہ کر دیتے اس کی مدد یہ ٹھیک ہے کہ اخلاقی طور پر ضروری چیز تھی لیکن میں کیا یہ رہا ہوں کہ اگر یہ شخص انکار کر دیتا ہے مدد نہیں کرتا قرآن نے کہیں ہی کہا کہ اس کے اخلاقی رہانے جنگ کر دو حالانکہ اس نے سرے سے مدد سے ہی انکار کر دیا ہے لیکن یہ شخص جو ہمارے اس مفہوم کے اعتبار سے اس کی مدد کرتا ہے اتنا ہی ہے نا کہ اس سے دو چار پیسے زائد لے لیتا ہے کیا یہ چیز ایسی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہو رہا ہے جنگ کا اعلان خدا اور رسول کی طرف سے یہ کیا چیز ہے سوچئے عزیز علمان کہ قرآن کی روح سے یہ معاشی مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے قرآن کریم نے ایک نظام دیا ہے اور اس میں معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے جو اسلامی نظام ہے زندگی کا اس میں معاشی نظام کا بہت بڑا حصہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ قرآن نے یہ اپنے نظام کے متعلق بنیادی طور پر تو یہ کہا مومن کافر میں حد تمیز یہ ہے کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو کافر ہیں پانچ بٹا چوالیس پہلی چیز تو یہ ہے اسلامی نظام میں جسے کہتے ہیں حق حکومت صرف خدا کو ہے انِ الْحُطْمُ إِلَّا لِلَّهِ خدا کے سوا کسی کو حق حکومت نہیں اور اس نے کہا کہ یہ کوئی نظری اور اعتقادی چیز نہیں ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ یہاں صاحب خدا کی حکومت قائم ہے اس کا کوئی تصوری تمہارے زین میں عملا یہ ہے کہ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا آنزَلَ اللَّهِ خدا کی حکومت کے معنی یہ ہے خدا کی کتاب کی حکومت یہاں ہوگی جو بھی اس کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا اولائے کا ہم القافرون یہ قافر ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں ان کو تو اس نے دارہ اسلام صحیح خارج کر دیا اسلامی نظام کی بنیاد یہ ہے اگلی چیز جو اس نے کہی ہے وہ یہ کہ مسلمان رہتے ہوئے اگر یہ نظام قائم کر لیا ہے تم نے یعنی یہ ایک معاشی نظام کا نام ہے جو اس نظام کی ضد ہے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے نام سے ایک حکومت بھی تم قائم کرتے ہو مملکت بھی تمہاری ہے اور کچھ اخلاقی باتیں بھی تم اپنے اندر رکھتے ہو یہ نماز روزہ بھی قائم رکھتے ہو لیکن اگر تمہارا معاشی نظام اس نظام کی ضد ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے تو پھر ان کے خلاف اعلان جن کیا جائے گا عزیز آن امان غور کیجئے میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑی غور طلب چیز ہے کہ یہ معاشی مسئلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے قرآن کی روح سے وہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آتی تھی کہ جو قرآن کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ مومن نہیں ہیں وہ قابل ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ جو معاشی نظام وہ قائم نہیں کرتا نہ اس کے علا رغم دوسرا معاشی نظام قائم کرتا ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ کسی مملکت کے خلاف کسی نے بغاوت کر دی یہ بغاوت ہے مملکت اسلامیہ کے خلاف نظام خداوندی کے خلاف بغاوت ہے اس نظام کے خلاف نظام قائم کرنا کہ جو قرآن نے قائم کیا یا بتایا ہے قائم کرنا اب دیکھئے کہ پھر یہاں سے پتا چلے گا کہ وہ نظام کیا ہے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے یہ رباہ ہے جس کو آپ بڑوتی کہتے ہیں یہ ہوتی کیا چیز انسانوں کی ابتدائی زندگی جو تھی تمدن کی اس میں اشیاں کا تبادلہ ہوتا تھا اسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے سے بدری جانی نہایت ضروری ہیں تمدنی زندگی میں تیلی تیل نکالتا ہے موچی جوتا بناتا ہے تیلی کو جوتے کی ضرورت ہوتی ہے موچی کو تیل کی ضرورت ہوتی ہے اس نے جوتا دے دیا تیل لے لیا اسے بارٹر سسٹم کہتے تھے چیزوں کا تبادلہ یہ جو عربی زبان میں بے اور شراع کے الفاظ ہیں اور قرآن نے بھی جو چیز کہیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَعِ یہ بے کے معنی ہم تو اب یہی لیتے ہیں نا بیچنا اور شراع کے معنی خریدنا بے اور شراع خریدو فروغ یہ عربی زبان کی روح سے یہ بات نہیں عربی زبان کی روح سے بے کے معنی بھی ہے خریدنا اور بیچنا اور شراع کے معنی بھی ہے خریدنا اور بیچنا یہ چیز جو ہے یہ صرف بارٹر سسٹم میں ہو سکتی ہے ایک چیز آپ دیتے ہیں دوسری چیز لیتے ہیں یہ آپ بیچتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی وہ دوسری خریدتے ہیں یہ چیز ہے کہ جو یہ عربوں کے ہاں یہ الفاظ اس زمانے کے چلے آ رہے تھے جب دنیا میں بارٹر سسٹم تھا چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا جب تمدن آگے بڑھا تو اس میں کچھ دشواریاں پیش آئیں گے ہوں کسی جگہ ہے نمک کسی اور جگہ ہے وہ گے ہوں والا وہاں سے گے ہوں لاد کے یہاں لائے یہاں سے نمک لے کے جائے اس میں بڑی دکت تھی تو کیا کیا جائے اس دکت کو رفع کرنے کے لیے انسانوں نے سکہ ایجاد کیا کوئن انہوں نے کیا یہ کہ گے ہوں وہاں کی وہاں بیچ دی روپے لے لیے روپے لے کے شہر میں آگئے یہاں روپے دیا اور نمک لے لیا بات تو وہی ہے گے ہوں بیچ کے نمک لیا لیکن درمیان میں ایک اور چیز آگئی جسے آپ سکہ یا کائن کہتے ہیں یہ انٹرڈیوز تو ہوا تھا ایجاد تو ہوا تھا اس دشواری کو رفع کرنے کے لیے لیکن آہستہ آہستہ اس سکے نے اتنی اہمیت حاصل کر لی کہ یہ بجائے خیش ایک مقصود بزاد چیز بن گئی پہلے یہ اس مقصد کے حاصل کرنے کا صرف ذریعہ تھا اگر کسی کے پاس اس زمانے میں روپے جمع ہو جاتا تھا وہ جمع شدہ روپے اسے کچھ کام نہیں لیتا تھا وہ تو اس کے لیے تھا کہ روپے سے اس نے جا کے یہوں خرید لیا ضرورت پیش آگئی پوری کر لی یہوں بیچنے والے نے روپے لیا بازار سے کپڑا خرید لیا ضرورت پوری ہو گئی اور اگر روپے رکھا رہے تو وہ تو کسی کامی نہیں آسکتا لیکن یہی روپے اگر کسی کو اس طرح سے دیا جائے کہ اس سے کوئی چیز نہ اس کے بدلے میں خرید دی جائے روپے کا روپے اور کچھ عرصے کے بعد یہ روپے واپس آ جائے اور آپ کریں کچھ نہ اور یہ ساتھ کچھ اور روپے لے آئے یہ اس سکے کا بے حد غلط استعمال ہو گیا یہ اس مقصد کے لیے بنا ہی نہیں تھا وہاں یہ صورت تھی کہ گہوں بونے والے کو بہنت کرنی پڑتی تھی پپڑا بیچنے والے کو محنت کرنی پڑتی تھی وہ اپنی محنت کا معاصل کچھ لیتے تھے یہاں یہ صورت ہو گئی کہ کسی طرح صرف فاضلہ روپے رکھ لیا اور آپ محنت کچھ نہیں کی اب محنت دوسرے کر رہے ہیں آپ صرف یہ روپے جو ہے اپنے گھر میں رکھنے کی بجائے اس کے گھر میں جا کے رکھ دیتے ہیں یہاں آپ کے گھر میں یہ پڑا رہتا سو برس تک سو روپے پڑا رہے ایک سو ایک نہیں ہوتا اور یہی جو سو روپے آپ کے ہاں پڑا رہنا تھا اگر آپ نے کسی دوسرے کے ہاں رکھ دیا تو وہ سو کا ڈیٹھ سو ہو جاتا ہے یہ جو اس طرح سے سکہ جو ہے یہ خود بخود بڑھتا ہے اسے روا کہا جاتا ہے جس میں محنت کا معافضہ نہیں کچھ ملتا کسی طرح سے آپ ضرورت سے زائد روپے اپنے پاس رکھ لیجئے بس وہ روپے جو ہے جہاں وہ روپے آپ نے جا کے رکھ دی اپنے پاس پڑا رہا ہے پڑا رہا کچھ نہیں دے رہا کسی دوسرے کے ہاں جا کے پڑا رہا ہے سو کا سو آ رہا ہے یہ نظام کے جس میں معافضہ محنت کا نہیں ملتا یہ سکے کوئی دوسرے کی محنت سے لے کے چلے آتے ہیں یہ آپ نے جو اس سے لے لیا ہے پچاس روپے زائد اس نے پچاس کہاں سے لیے اس نے کی محنت اس محنت سے اس شخص کو معافضہ پورا ملنا چاہیے تھا اسے تو مل گیا پورا اب اس معافضے میں سے آدھا حصہ وہ آپ کو آ کے دے رہا ہے یہ آپ اس سے کہہ کا لے رہے ہیں اس میں کونسی منطق ہے یہ روپے جو آپ کے ہاں پڑا رہتا تو ایک سو ایک بھی نہ ہوتے یہ اس کے ہاں پڑا رہا تو ڈیڑھ سو ہو گیا اس کی محنت میں سے آدھا آپ نے لے لیا اس ایسی چیز کے عوض میں جو آپ کے ہاں رہتی تو بیکار اور آپ نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا محنت کرنا بھی چھوڑ دیا کچھ پیدا کرنا چھوڑ دیا یہ جو روپے دے کے دوسرے کی محنت سے کچھ لے رہا ہے یہ معاشرے میں کوئی چیز پروڈکٹیوٹی جسے کہتے ہیں کچھ پیدا نہیں کر رہا گہوں والا محنت کر کے پیدا کر رہا ہے مزدور محنت کر کے کچھ بنا رہا ہے وہ معاشرے میں کسی نہ کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں یہ بیٹھا ہوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا کچھ کام نہیں کرتا کوئی محنت نہیں کرتا کوئی چیز پیدا نہیں کرتا اور محنت کرنے والوں کی محنت کی کمائی میں سے لیتا چلا جاتا ہے یہ جتنا شر دنیا کے اندر پھیلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ ایک شخص کسی نہ کسی طرح سے ضرورت سے زائد روپیہ اپنے پاس لے گا کسی طرح سے لے آئے وہ باپ کا دیا ہوا گراست میں کیوں نہ آگیا ہو اور اس کے بعد خود کوئی چیز ایسی پیدا کرنے والی دنیا میں نہ کرے اور جو دوسرے محنت کرتے ہیں ان کی محنت میں سے حصہ لیتا چلا جائے اس چیز کے بدلے میں جو جن سے قصد کچھ نہیں پیدا کر سکتی تھی اس نظام نے دنیا میں انسانوں کو دوسرے انسانوں کا شکاری بنا دیا ہوا پورا ایک گروہ درندوں کا گروہ خون پینے والوں کا گروہ پیدا ہو گیا یہ تھا عزیزہ نے مان نظام معاشی جو چلا آ رہا تھا اور جس نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا تھا قیامت ہے کہ انسان نوے انسان کا شکاری ہے دانا ایمی کارد آن حاصل برد امتے بر امتے دیگر چرد دانا ایمی کارد آن حاصل برد ایک قوم دوسری قوم کی کھیتی کو چر رہی ہے بوتا بچارہ یہ ہے حاصل وہ گھر میں لے جاتا ہے یہ ہے وہ نظام جسے نظام ربا کہتے ہیں یہ بات صرف کرزہ دے کے پانچ روپے لینے کی نہیں ہے یہ ایک مستقل نظام ہے جس میں یہ ہے کہ دانا ایمی کارد آن حاصل برد محنت یہ کرتا ہے اس کا محاصل وہ لے جاتا ہے اس چیز کے بدلے میں لے جاتا ہے چند سکے بیکار اسی طرح سے ضرورت سے زائد اس نے اپنے پاس رکھ لیے دوسرے کی ضرورت رکی ہوئی ہے اسے یہ دے دیا اس نے بیکار شہر اور اس کی محنت کا محاصل لیے چلا آ رہا ہے یہ ایک نظام تھا یہ نظام وہ تھا کہ جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا اور اس نے نظام جو قائم کیا اپنا اس کی بنیاد اس پر سے لکھی کہ یا سالونہ کا ماذا ینفقون لِلْعَفْو یہ پوچھتے یہ ہیں کہ ہم اپنے پاس کتنا ایک رکھ لیں اور کتنا ایک قرآن نے جو نظام دیا تھا اس نظام میں اس نے ایک بنیاد قائم کر دی اور دیکھئے کہ اس ایک بنیاد سے یہ سارا نظام جو چلا آ رہا تھا اس کی شاخ تراشی نہیں کی جڑ کٹ لیں آگے پوچھتے یہ ہیں کہ یا سالونہ کا ماذا ینفقون لِلْعَفْو یہ پوچھتے یہ ہیں کہ جتنا کچھ ہم کماتے ہیں اس میں سے کتنا اپنے لیے رکھیں اور کتنا دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دے دیں کہا لِلْعَفْو تمہاری ضروریات سے زائد جتنا ہے سب کا سب اور عزیز عالمان نہ رہے بانس نہ بڑے بانس رہی جب فاضلہ منی روپیہ ہی آپ کے پاس نہیں رہا سرپلس منی نہیں رہی تو اس کے بعد یہ اگلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنا سرپلس سرمایہ دے کر اس کی محنت کے محاصل کو لے آئیں سرپلس سرمایہ ہی کسی کے پاس نہیں قرآن نے چھوڑا یہ ہے لِمْ اس نظام کی بنیاد اس نظام کی جو قرآن نے قائم کیا ہے سرپلس سرمایہ ہی نہیں اور یہ جو چیز ربا کی ہوئی اس کے لیے پہلے سرپلس ہونا چاہیے نا آپ کے پاس فاضلہ سرمایہ ہونا چاہیے نا جو دوسروں کو دیں فاضلہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ جو فاضلہ آپ کے پاس ہوا ہے یہ کہاں سے آیا کسی کے پاس کم ہوا ہے نا اپنی ضرورت سے ان کے ہاں جو کمی واقعہ ہوئی ہے وہ آپ کے ہاں اضافہ ہوا ہے آکار تو ایسا نظام جس میں کہ دوسروں کی ضروریات بھی پوری نہ ہوں ان میں کمی ہو جائے اور وہ جو ان کا کم رہ جائے وہ کسی ایک جگہ آکے ضائد ہو جائے اور پھر جس کے پاس یہ ضائد ہے یہ ان کو دے جن کی کمی سے اس نے اپنے ہاں یہ ضائد رکھا تھا انہی کا اور ان سے کہے کہ تم جو محنت کرتے اس میں سے مجھے دو آدھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ نظام قرآن نے بنیادی طور پر اس نظام کی جڑ پاتا اور یہ ہے وہ چیز جس کے لئے یہ کہا کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ سوال عزیزان مند پھر دورا دوں کسی کو کچھ روپے کرد دے کے دو چار روپے لینے کا نہیں پورا نظام ہے ایک جس کے خلاف یہ چیز قرآن نے کہی ہے اسے نظام ربا کہا ہے مہد روپے دے کے اس روپے سے زائد روپے لے لینا خالی روپے کے اوپر کچھ موافضہ لیتے چلے جانا قرآن کے نزدیک موافضہ محنت کا نیسلی لانسانے اللہ ما سہا انسان صرف اس کا حق دار ہے جس کے لئے وہ محنت کرتا محنت کوئی کرے اور یہ سہرت سرمایہ کے اوپر اس کی محنت میں سے کچھ لے لے یہ عزیزان مند ربا اور وہ ہے قرآن کا نظام اور آپ دیکھئے کہ اس نے اپنے معاشی نظام کو اہمیت اتنی دی ہے کہ جو لوگ اس نظام کے خلاف دوسرا نظام قائم کرتے ہیں ان کے متعلق یہ کہہ دیا وارن پہلے تو یہ کیا کہ جو کچھ بھی پہلے کرتے آئے ہو اس کے بعد جو باقی ہے وہ چھوڑنا پڑے گا یہاں بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے قرآن کریم نے اور تیزوں کے سے بھی منع کیا ہے مثلا یہ چیزیں جو ہیں شراب پیتے تھے یہ چیزیں جو حرام قرار دیں وہ ان کا استعمال کرتے تھے حتی کہ وہ لوگ یہ نکاح کر لیتے تھے لانڈیوں بغیرہ سے اس سے پہلے قرآن نے جب ان چیزوں کو منع کیا ہے تو وہاں یہ کہا ہے کہ معاقات غلف جو ہے جو پہلے کر چکے ہیں یہ وہ قابل معافی ہے اس پہ معاخضہ نہیں ہے یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت یہ حکم دیا ہے اس سے پہلے بھی جو تم دے چکے ہو کسی کو اس طرح قرضہ اور ان کے ذمہ تمہارا یہ سود چڑ گیا ہے کہا ہے اسے باقی جو رہ گیا ہے اسے چھوڑو حالانکہ قانون کا اطلاق اس دن سے ہوا کرتا ہے جس دن وہ قانون نافذ ہوتا ہے یہ قانون ایسا نافذ گیا ہے کہ کہا جو اس سے پہلے کا بھی باقی کسی کے ذمہ ہے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا تمہیں اور اگر یہ نہیں کرتے تم تو خبردار ہو جاؤ اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اس نظام کے خلاف جو اسلامی نظام کے علی رغم قائم کیا گیا اب متعدد مقامات پہ قرآن نے اس تصور کو باطل کیا کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو کچھ زیادہ آتا ہے اس سے دولت بڑھتی ہے عزیزان امان قرآن کی ان چیزوں پہ جب غور کیا جاتا ہے تو واقعی روشد میں آ جاتی ہے چودہ سو سال پیش تر اس کیپیٹلسٹک سسٹم نے نظام سرمایہ داری نے یہ شکل نہیں اختیار کی تھی جو آج کی ہوئی ہے یہ تو ایج آف اکنومکس ہے ہمارے ہاتھ اثر معاشیات اس کو کہتے ہیں وہاں ابھی بڑا سمپل تھا یہ لیکن قرآن نے اس زمانے میں یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک شخص جو روپیہ دوسرے کو دے کے اس میں سے زائد لیتا ہے اس کی دولت میں واقعی اضافہ ہوتا ہے سو روپیہ دیا تھا ڈیڑھ سو لیا اضافہ ہوا ہر شخص کہے گا اضافہ ہوا قرآن نے اس دور میں یہ کہا کہ افراد کے لیے تو یہ اضافہ ہوتا ہے یاد رکھو قومی دولت میں اس سے اضافہ نہیں ہوتا اس میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ محنت کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ قوم جو ہوتا ایک سب کا یہ بڑھتا نہیں ہے جسے تم کہتے ہو کہ اس سے دولت کی افضائش ہوتی ہے قوم میں افضائش نہیں ہوتی اس سے قوم کی دولت مٹنی چلی جاتی ہے بڑھتی ہے قوم کی دولت ان چیزوں سے کہ جو محنت کرنے کے بعد ان لوگوں کو دے دیا جائے جو محنت کرنے کے اہل نہیں رہے ہوئے یا جن کے پاس ذرائع نہیں رہے ہیں محنت کرنے کے سوان نہیں رہا ہے حالات نہیں رہے ہیں ان کو دیتے چلے جائیے ساری قوم بوجود ان کے جو محنت کرنے سے متعرض ہے کسی نہ کسی کسی حادثے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے بچارے ان کیپیسٹیٹیٹڈ ہو گئے ہیں محنت کرنے ہی سکتے مظہور ہو گئے ہیں ان کو چھوڑ کے ساری قوم جو ہے وہ محنت کرنے والی قوم ہوگی محنت کے معنی ہے کچھ پیدا کرنا جو قوم یہ کچھ کرے گی اس قوم کی دولت میں اضافہ ہوگا اور اگر قوم کا بیشتر حصہ ایسا ہو جائے کہ وہ محض روپیہ دوسرے کو دے کے اس کی محنت میں سے آپ خود لیں اور خود کچھ پیدا نہ کریں کہا کہ اس سے یاد رکھو قوم کی دولت جو ہے اس کے اندر کمی واقعہ ہوتی ہے اس سے زیادتی نہیں ہوتی یوربی صدقات ریفرنس دو بٹا دو سو چھت اس سے بھی زیادہ دوسری جگہ اس کو اور واضح طور پر کہا تھرٹی اوور تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن تیس بٹا اٹھ تیس انتالیس انتالیس میں ہے جتنے جتنے مہتاج ہیں تمہارے ہاں ضرورت من جتنے بھی ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو آگے یہ ہے یہ جو روپیہ تم انیسٹ کر دیتے ہو کہیں وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ خیر مجھے اتنا کیپیٹل مل گیا ہے اس سے میں نے اتنا اپنا کاروبار بڑھا لیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اتنی انیسٹمنٹ کی ہے اس سے اتنا مجھے اور مل گیا وہ کہتے ہیں بظاہر تم خوش ہوتے ہو کہ اس سے تو دولت میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اگر تم اوور آل کسی طرح سے اپنی نگاہ کو دڑاؤ اور اس کو تم دیکھو تو قوم کی دولت میں اضافہ اس سے نہیں ہوتا قوم میں ایک انصر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ پیدا نہیں کرتا محنت نہیں کرتا اتنے حصے تک دولت قوم کی کن ہو جاتی ہے وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهِ اللَّائِكَ دولت اس قوم کی بڑھتی ہے جو سمانِ نشم و نماء کو اس طرح سے عام کرتی چلی جائے کہ ہر فرد محنت کے قابل ہو جائے اس میں سے کیا نظام دے رہا ہے قرآن عزیز آنے میں آج کے ایک نامس جو ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو نظام ہے کہ جس میں ایک طبقہ محنت کرنے سے اہل ہی نہیں رہتا پھر محض دوسروں کی محنت کی اوپر پڑتا ہے پربرش پڑتا ہے ایش اڑھاتا ہے اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں قومیں آگے وہ ہی بڑھتی ہیں کہ جس میں ہر فرد فرد کاسب اور یہ چیز ہی جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الکاسب ہو بھی خدا کا حبیب خدا کا پیارہ وہ ہے جو محنت کر کے کماتا ہے وہ پوری انسانیت کو اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ ہر فرد اضافہ کرے اس کائنات کے حسن میں قوم کی دولت میں پیدا کرے کچھ یہ ہے نظام جو قرآن نے دیا عزیزہ نے مانا اس کے خراف تھا جیسا میں نے ارز کیا وہ نظام کہ جس میں محض اس جن سے کاسد یہ سکھے جو ہیں یہ سکھا شہ کیا ہے جیسا میں نے ارز کیا اسی لئے قرآن نے کہا کہ جو لوگ سکھوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں کہ اس کے دوسروں کی محنت جو ہے اس کو خرید لیں ان سے پبشر ہم بے اضا بن علیہ ان کو کہو کہ ان کا انجان دردناک سزا کی شکل میں قوم کو ملے گا یہ سکھے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور ان سے داغا جائے گا ان کو اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دولت ہے جو تم نے اپنے لئے مخصوص کر کے رکھ لی تھی نہوئے انسانی کی منفظ بخشیوں کے لئے عام نہیں کی ہوئی یہ ہے وہ باطل نظام جس کے خلاف قرآن نے یہ نظام اپنا دیا تھا اب اس نے کہا ہے کہ اگر تم مسلمان کہلانے کے باوجود نظام معاشی اپنا یہ رکھتے ہو تو پھر خدا اور رسول کی طرف سے لانے جان گا تمہارے خلاف اب یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی اس زمن میں بھی پہلے تھوڑی سی تمہید انعرض کر یہ تو تھا نظام جو قرآن نے دیا آہستہ 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 جب ہم قرآن کی پٹری سے ہٹے اور دوسری پٹری پہ گاڑی پڑی تو جس طرح سے باقی چیزوں کے اندر ہم نے تابعیلات چیئے اور تفسیریں کی اس زمن میں بھی ہم آگئے پھر اسی کے اوپر آہستہ آہستہ ہم یہاں پہنچ گئے کہ اگر ایک کاشت کا وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ آپ سے کہتا ہے کہ صاحب میری کچھ مدد کیجئے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ میں لے لوں اس میں میں محنت کروں گا میرے اور میرے بیوی بچوں کا پیٹ پال جائے گا تو اس میں اگر آپ اس کو دیتے ہیں ہزار روپیہ اور کہتے ہیں کہ صاحب جب واپس کرو گے تو گیارہ سو دینا تو کہا یہ سود ہے حرام ہے آپ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو نہیں حرام کھا سکتا پھر کیا ہو کہا کہ میں تمہیں ہزار روپیہ کا وہ کھیت خرید کے دے دیتا ہوں کھیت میں خریدتا ہوں تمہیں دے دیتا ہوں اس نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے مجھے تو کھیتی لینا ہے کہا بس اس میں یہ ہے کہ اس کھیت میں جتنا گیوں ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا یعنی ہزار کی اوپر سو روپیہ جو تھا حرام مطلق اور پانچ سو روپیہ کا گیوں جو ہے وہ شیر مادر اور پھر وہ چلتا ہے سلسلہ یعنی وہ تو کھیت اس کا ہے محنت اس پر کیے چلے جا رہا ہے ہر ساتھ یہ سلسلہ عبدالعباد تک چلا جا رہا ہے سلسلہ صاحب یہ کیسے جائز ہے کہا جی یہ ربا نہیں مزارعت ہے اچھا جی آپ کو معلوم ہے مزارعت آپ کی ہیں شیر مادر کی طرح حلال تیوب یہ تو تھا ذمہ دار ایک دکاندار آگیا آپ کے پاس اس نے کہا کہ صاحب آپ کے پاس کچھ فاصلہ پیسے ہیں اگر کچھ ہی طرح سے مل جائیں تو میں اپنا کچھ کاروبار بڑھا لوں بچوں کا پیٹ پال لوں اور اس میں سے میں آپ کو پانچ روپیہ سہنٹرہ دے ہوں لا حول ولا قوت اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حرام کھلا رہے ہیں آپ سود بلکل حرام بنیاں لیتا تھا سود یا ہمارے ہم کہتے ہیں وہ پتھان لیتے ہیں وہ جو آیا کرتے ہیں صاحب ٹھیک ہے حرام یہود ہی لیتے تھے سود انہیں کیا سمجھے مجھ سے کہہ جی معافرے کیے گا یہ لو ہزار روپیہ لو جاؤ تجارت کرو جتنا نفع ہے اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا میرا یہ سودی کاروبار نہیں مولانا صاحب سے پوچھا کہ صاحب یہ کیا ہے کہنے کے مزواربت ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہو خدا کو اور خدا کی اس جماعت کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اسے کیا دھوکہ دے رہے نام رکھنے سے حقیقت اشیاء بدل جائے گی قرآن کہتا ہے نام ہیں جو رکھ لیے کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے کچھ تم نے رکھ دیے اور سمجھ لیا کہ حقائق ہمارے دور میں پھر آگے باتیں چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے صاحب کہ یہ اس طرح سے سود جو ہے یہ حرام ہے پھر اس کا ترجمہ وہی سود اس کا ترجمہ پھر وہی بیاج یہ جو ہے وہ دس بس دس جو کرزہ لینے کی بات ہے یہ تو ہے لیکن کمرشن انٹریسٹ جو ہے وہ جائز ہے اب ایک اور اس طلاح وضع ہوئی صاحب یہ کیا ہوتا ہے کہ تجارت کی درست سے اگر کوئی تم سے سود لے نہیں بہت سے چلی ہوئی ہیں صاحب کمرشن انٹریسٹ وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو انویسمنٹ ہوتی ہے اس کا نام انویسمنٹ ہوتا ہے یہ بڑی بڑی انڈسٹری چلتی اسی طرح سے ہیں ساری کیونکہ یہ اسی طرح سے چلتی ہیں ٹھیک ہے تم بھی چلو اسی طرح سے مدد سے یہ دانسیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا روپیہ سنکڑے والا وہ تو حرام کراہ دیا جائے کمرشن انٹریسٹ جو ہے نا یہ نہ حرام دیا جائے پھر اس میں ایک اور چیز آئی وہ آپ نے بھی پڑا ہوگا پانچ میں چھٹی جماعت تک وہ سودھ کے سوال آیا کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں اب بھی وہ ہیں آپ کے ہاں ابھی تک نزاد میں مسلمان بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اتنا روپیہ اصل ہو اتنا سودھ ہو سال کے بعد بتاؤ کتنا ہوا یہ تعلیم دی جاتی ہے آپ کو اس میں ایک آتا تھا سودھ سادھا سو روپیہ دیا سال کے بعد پانچ روپیہ دوسرے سال پھر سوئی کے اوپر سودھ پھر وہ سودھ اللہ ہوتا تھا یہ سودھ سادھا ہوتا تھا ایک ہوتا تھا سودھ مرکب سال کے بعد ایک سو پانچ اگلے سال ایک سو پانچ پہ سودھ لگے گا بات ہمارے ہاں یہ چلی کہ سودھ مرکب جو ہے وہ تو حرام ہے سادھا سودھ حرام نہیں ہے یعنی اگر صرف خالص سندھیر کا گوشت ہو تو وہ تو جائزہ ہٹی والا جو ہے وہ حرام ہے بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے کیا کہ اب تماشے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں ہمارے ہاں جو اسلامی نظام قائم کرنے کے مدد ہی ہے نا انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ یہ انڈسٹریز یہ کارخانے جو ہیں ان کو نیشنلائز کرنا قومی ملکیت میں لے لینا یہ عذرہ شریعت یہ حرام ہے جائز نہیں ہے اب جو زمانے کا تقاضی بڑھنا شروع ہوا آگے قریب انتخابات ایک جماعت وہ اٹھی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری انڈسٹری جتنی بھی ہیں ہم نیشنلائز کریں گے قوم کی ملکیت میرانے دیں گے اکیلے اکیلے افراد کی ملکیت میں نہیں ہوگی داد یہ بڑی دل کو چپکنے والی تھی اس سے نظر آتا تھا کہ ووٹ جا رہا ہے دوسری طرف انہوں نے یہ جو حرام کانے والے تھے انہوں نے بھی اپنے منشور میں یہ داخل کیا کہ قلیبی انڈسٹری جو ہیں ان کو قوم کی تحویل میں دیا جا سکے گا ساری کی ساری انڈسٹری نہیں ہے یعنی سیر بھر خنزیر کا گوشت تو آرام ہے پاہ بھر کھا لیا جائے تو مضائقہ نہیں ہے تھوڑی سی وہ تو دیکھو نا بہرحال کر لی جائے آپ سب ہی چیئے ہیں نا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ اللہ یستہذیہم ویمدہم فی طبیانہم کیا مہون دیکھو کہ خدا کے قوانین ان کا کیسے مزاق اڑاتے ہیں اور جن اندھیروں اور تاریکین کے اندر یہ بہ جا رہے تھے اور زیادہ بہ چلے جا رہے ہیں میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سادھا سود جو ہے وہ جائز ہے سود مرکب جو ہے وہ نہ جائز ہے ساب کیسے آپ نے کہا یہ ہے جی وہ آج جہاں سے آج چاہ در شروع ہوتا تھا یا ایوہ لذین آمنوا لا تاقل الربا از آف مزافتا وَتَّقُلْ لَا 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 لَكُمْ تُفْلِهُونَ کہا دیکھئے سارے از آف مزافتا کا ترجمہ کیا دگنا چگنا یہ سود نہ کھاؤ وہ کہا جا ممانیت تو اس کی ہے نا وہ جو سادھا ہے اس کی تو ممانیت نہیں ہے یعنی پہلے تو میں نے ارز کیا ہے نا کہ مزارع کی ممانیت نہیں ہے وہ اڑی مزارع بد کی ممانیت نہیں ہے وہ اڑ گئی کمرشل سود جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ کہ سود مرکب جو ہے صرف وہ حرام ہے قرآن کی آیتوں سے مَعْتَتْتَسِغِوْا آیَاتِ اللَّهِ حُضَوَ قرآن نے کہا تھا خدا کی آیات کچھ کے ساتھ تو مذاک نہ کیا کرو عزیزانِ امان یہ مذاک نہیں تھا تو اور کیا ہے سنیے یہ کیا بات ہے قرآن کیا گیا ہے وہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا جو دو تین مرتبہ مختلف مقامات پہ کہا ہے کہ تمہارے ذین میں یہ ہے کہ اس سے دولت بڑھتی ہے یہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے در حقیقت اس سے کمزوری واقعہ ہوتی ہے کام ہوتی ہے کیا بات ہے قرآن کریم کی عز آفم مضاعفتن عربی جاننے والے جانتے ہوں گے یہ جو ہے زواد این فے کا مادہ عربی قائدے کی روح سے زیفن زواد کے زیر کے ساتھ جو ہے زیفن جس کی جمعہ از آفن ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دبنا اور یہی جو زیفن ہے اگر زواد کی زبر کے ساتھ زافن آجائے اس کا مادہ جس سے مضاعفتن ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کمزورتار ہوتے چلے جانا یہ ضعیف ہونا آپ جانتے ہیں نا زوف کو آپ کو پتا ہے نا کمزوری کو کہتے ہیں قرآن نے کہا یہ ہے کہ لا تاکب الربا ربا کا نظام نہ قائم کر لیں آپ نے کہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ از آفن نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے دولت دبنی چوبنی ہو رہی ہے لیکن در حقیقت مضاعفتن دولت میں کمزوری واقعہ ہوتی چلی جاتی ہے نہیں ہے تو کتاب کیا ہے عزیزہ نے ابھی میں نے وہ تیس مدہ آٹیس میں کہا تھا نا کہ یہ سمجھے یہ ہے کہ اس سے دولت بڑھتی ہے لیکن در حقیقت دولت بڑھتی نا ابھی ابھی میں نے کہا تھا نا دولت بڑھتا ہے بیربت صدقات یہ چیزیں یہاں جو بڑھتی ہیں وہ ہی یہاں کہا گیا ہے تو بظاہر تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ دبنی چوبنی ہو رہی ہے لیکن در حقیقت مضاعفتن اس میں تو زنف واقعہ ہوتا ہے کام کے اندر کمزوری تعدہ ہوتی ہے کام کے اندر مصیبت آ جاتی ہیں ان لوگوں پہ جب نظام اسلامی کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے میند چھوڑ کر محض سرمایے کے زور کے اوپر اپنی زندگی کی تانہ آسانیاں قائم کی تھی ان کو موت نظر آتی ہے اس میں اتنی کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے ان کے اندر ایک وقت کا روٹی کم آ کے کھانے کے قابل نہیں ہوتے وہ دو کہا یہ چیز ہے خدا کے قوانین کی حفاظت کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قوم کی کھیتیاں بھرکور نتائج پیدا کریں اور فصل دیں تو اس کے لئے یہ چیز ہے کہ یہ نظام نہیں خدا کا دیا ہوا جو نظام ہے اس نظام کو قائم کرو اور سنیے عزیزان من حلان جنگ تو ہم نے دیکھ لیا تھا نا اور آگے ہے جسے کافروں کے لئے تیار کیا گیا ہے ہم وہی آگ ہے کانسی آگ ہے یہ جس کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا جمع مالہو وعددہ وہ نظام جس کی اندر مال کو جمع کرتے رہتے ہیں پھر وہ بینک بیلنس دیکھتے رہتے ہیں کہا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ناراللہ المعقدت اللہ کی ستلیولن حفیداؤ ایک آگ بڑا کٹھے کی معاشرے میں جو دلوں کو لپیٹ لے گی وہ آگ جو دلوں کو لپیٹ لیتی ہے وہ جو میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیت نائن ور تھرٹی پائیو کہا تھا کہ یہ کہا کہ یہ سکھے تپائے جائیں گے اس آگ کے اندر ان سے تمہیں داغا جائے جاتا ہے جب اس معاشرے کے اندر ایک سٹریچنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں جا کے کوئی چیز جو آپ کھینچتے چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ آگے نہیں کھنچ سکتی پھر ٹوٹ جاتی ہے وہ چیز عزیزان امان جن کی ضروریات رکی ہوئی ہوتی ہیں ایک حد تک تو ان کے اندر برداشت ہوتی ہے بیمز اینڈ جہاں آ جاتا ہے وہاں پھر یہ چیز ٹوٹتی ہے اس کا نام فساد ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی جو سٹے والے ہیں ان کے اوپر دواہیات کی اکنی ہو یہ ہے وہ جہنم کی آگ جس سے قرآن کنا رہا ہے ہوئی دفل الفافرین کرو اس آگ سے کہ جو کفر کی بھڑکائی ہوئی ہوتی ہے یعنی صحیح نظام زندگی سے انکار اور سرکشی برتنے والے اس کے علر رحم دوسرا نظام لانے والے جو ہیں ان کی بھڑکائی ہوئی جو آگ ہوتی ہے اس آگ سے خوف کھاؤ وہ معاشرے میں کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا کرتے اس سے بچنے کے لیے وَعَتِيُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَلُونَ اطاعت کرو اس اسلامی نظام کی جو خدا نے دیا اور جسے اس کے رسول کے مقدس ہاتھوں نے متشکل کر کے لکھا دیا تاکہ تمہیں سامانِ نشو نماء نہائیت آسانی سے ملتا چلا جائے آپ کو پتا کہ رحم کے یہ معنی ہوا کرتے ہیں اس سے ہوگا کیا؟ کیا آیت آئی ہے سامنے عزیزہ نے کیا نتیجہ بتایا ہے خدا نے اس نظام کو مٹا کہ اس کی جگہ نو نظام قائم کرنا کہ جس میں ہر محنت کرنے والے کی محنت اس کی ضروریات کے لیے تمام انسانوں کی ضروریات کے لیے کھلی رہیں سارے ہوں اِلَا مَغْفِرَتِن مِنْ رَبِّتُمْ سارے ہوں چھوڑو اسے دوڑ کے جاؤ تم تھاک کے جاؤ تم خدا کی حفاظت کی کہ سائط علی آجو پہلے تو یہ جو غلط نظام زندگی کے تواہ کن نتائج سے پہلے تو اس سے بچو مغفرتن لیکن صرف حفاظت اور بت جانا ہی تو کوئی کامیابی نہیں ہے اور سنی عزیزہ نے من مِنْ رَبِّتُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ آؤ بھاگ کر اس جنت کی طرف کے جو زمین و آسمان کی وسطوں پہ پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آسمانوں کی جنتیں ہو سکتا ہے کہ اسی عرض پہ بیٹھے ہوئے بھی ان میں سے کچھ آسمان جو ہے ان کے انکشافات سے یہ حقیقتیں سامنے آ جائیں زمانہ آئے ہے بے حجابی کا عام دیدارہ یار ہوگا بڑھ رہا ہے انسان کا علم اور آگے جا رہا ہے لیکن بہرحال اگر اس سے مراد مرنے کے بعد کی جنت بھی ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے تو وہ تو وہاں ہوگی عال عرض بھی تو یہاں کہا ہے اس جنت کی طرف بڑھو کہ جو عرض کے اوپر پھیلی ہوئی ہے اس زمین کے اوپر جو جنت ہے جس کے متعلق قرآن یہ کہا ہے کہ غاشرہ قتل عرض و بے نور رب بہاو یہ عرض تمہارے نشون ما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی یہ کب ہوگا کہا یا یوم یقوم الناس علی رب العالمین جس دن پوری انسانیت ربوبیت عالمینے کے لئے اٹھ کھڑی ہوگی آؤ دوڑ کر سارے ہوں قدم قدم آنے کے لئے نہیں کہا انقلاب بڑی تیزی سے لایا جاتا ہے یہاں سارے ہوں کہا ہے قرآن نے اس نظام کو مٹا کر نہاں تیزی سے آؤ اس نظام کی طرف کہ غلط نظام کے تباہ کن نتائج سے تمہاری حفاظت کا سامان دہا ہم پہنچائے گا اور ایک جنت یہاں قائم کر دے گا پھیلی ہوئی ہوگی اس عرض کے اوپر وہاں کہا تا جہنم اعدت للکافرین یہاں کہا یہ جنت اعدت للمتقین جو متقینوں نے یہ تیار کی گئی ہے صاحب کون ہے یہ متقین آپ کے ذہنوں میں تو جب آج کل ہم کہتے ہیں بڑا متقین پرہیزگار ہے تو وہ تو آپ کو پتہ نا کس قسم کا نقشہ آتا ہے ذہن میں ہمارے یعنی اگلا لفظ جو ہے پرہیزگار میں اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہ یہ تصور جو ہے نا ہر چیز سے پرہیز کرتے چلے جانا باشتہ چلے جانا ساری دنیا سے پرہیز کرتے چلے جانا یہ تصور تھا نا آپ کے ہر احبانیت کا دیا ہوا ہر چیز سے اجتناب کرنا دنیا کو قابل نفرت سمجھنا ہمارے ہاں یہ تصور آگیا بات دیکھئے قرآن کہاں کہتا ہے یہ تقبہ کیا ہے متقین الذین یعنی وہ لوگ اب یہاں تو بات ساف ہو جائے گی کہ یہ کون لوگ ہیں الذین کہ ان کی کیفیت یہ ہے تو شاد کی اندر تو بہارحال ٹھیک ہے دوسروں کے لئے زائد آپ ضرورت دیتے چلے جانا یہ تو ہوا والذرہ کیفیت یہ ہے کہ خود تنگی میں بھی رہتے ہیں تو پھر بھی دوسروں کی مرض کر دیتے ہیں یہ جو قرآن نے کہا دوسرے کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ ہے زیادہ شدید ہے اس کی ضرورت تو اپنی ضرورت کے دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت ترجیح دے دیتے ہیں خود تنگی میں گزارہ کر لیتے ہیں یہاں وہی کہا فِسْسَرْرَائِ وَدْدَرْرَائِ کشاد کی حالت ہو تنگی کی حالت ہو وہ دیکھتے یہ ہیں کہ ضرورت کس کی ضرورت ہے عزیز آن امان متقی کی یہ دیفینیشن کی ہے قرآن میں اللہ زینا ینفقونا فِسْسَرْرَائِ وَدْدَرْرَائِ اور بھی اب خصوصیات آگے چلی آ رہی ہیں اس معاشرہ کے افراد کی خصوصیات وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ کیا بات ہے یہاں تو ضرورت سے زائد جو دولت ہے اسے دوسروں کے لیے کھلا رکھنا اس کے متعلق کہا انقاق جیسے کہا جا رہا ہے لیکن ضائدہ ضرورت صرف دولتی نہیں ہوتی قرآن ہے عزیز آنے من یہ اس میٹیریل چیز سے دولت کو ایک مادشہ ہے نا اس سے فوراں وہ آیا انسان کے اخلاقیات کی طرف وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ ہمارے ہاں ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے غصے کو دبانے والے بڑا غلط ہے تصور یہ غصہ ہوتا ہے انسان کے اندر زائد قوت زائد حرارت اعتدال کی اوپر تو حرارت نہائی ضروری ہے انسان کی زندگی کو کام کرنے کے ہی ہے کسی وقت اشتعال میں آ کر تو اس سے زیادہ بڑک اٹھتی ہے غصے کی آگ تو ہمارے ہاں بھی معافرہ ہے نا آکش انتقام جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایک آگ کی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر اعتدال سے بڑھ کے ایک تیز اوپر اوپرتی ہے یہ بھی اب زائد ضرورت ہو گئی اس کا درجمہ نہ دیا گیا ہے نا اس کو کچھ دبانے والے ہیں جنہیں نفسیات کا کچھ علم ہے پائیکالوجی کا انہیں معلوم ہے کہ انسانی جذبات انہیں اگر دبایا جائے تو اس سے نفسیاتی عوارض بیماریاں پیدا ہوتی ہیں امراض پیدا ہوتے ہیں انہیبیشنز جسے کہتے ہیں کمپلیکسز جسے کہتے ہیں یہ کہنا ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اپنے نکلنے کے لیے غلط راستے تلاش کرتے ہیں یاد رکھیے انسانی جذبات مر نہیں سکتے یہ جو آپ کے ہاں تصوف کا ایک تصور آیا ہوا نا رہبانیت کا خانقاہیت کا نفس کو مار رہے ہیں نفس کے مانے ہوتا ہے جذبات یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو مار دیں فنائے نفس ان کو فنائے کر رہے ہیں صاحب ان کو جتنا آپ دباتے چاہے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر نفسیاتی عوارض تعدہ ہو جاتے ہیں بدنہادیاں پیدا ہو جاتی ہیں بڑی عجیب چیزوں کہہ گیا ہے پریرو تاب مستوری ندارند اس نے تو پریرو ہی کہا ہے کہ یہ لوگ جن کے اندر نبود حسن کا جذبہ ہوتا ہے ان کو اگر تم اگر کہیں بند کر کے رکھو تو یہ نہیں ہو سکتا چودار بندی ذراوزن سر برارند دروازہ بند ہو تو وہ روشن دان سے مو نکال لے گی یہ روشن دان سے مو نکالنے کے معنی ہوتی ہے غیر فطری طریقے اختیار کیے جاتی ہیں یہ تو رکھ سکتے ہی نہیں ہے پانی کے چشمے کو اگر صحیح بہاؤ کا جو گروہ رخ اس کا بند کر دیجئے پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کی دردوں سے پھر مو نکالے گا پان جو قلوب کی امراض کا علاج بتانے کے لیے آیا تھا وہ کیا ایسا طریقہ بتائے گا اس قسم کے بڑے ہوئے جذبے کا بڑے ہوئے غصے کا بڑی ہوئے عرارت کا کہ اس کو دبا دو تاکہ یہ اور راہیں تلاش کر کے نکالے جسے نازی بڑی عجیب کیز ہے عزیز آنے پہلے بھی غالباً آ چکا ہے پھر درادوں کے لفظ تو پہلی دفعہ یہاں یہ آیا ہے اس کے معنی غصے کو دبانے والا نہیں یہ ریپریشن نہیں ہے سپریشن نہیں ہے آج کی نفسیات میں ایک ان کے ہاں علاج کا طریقہ ہے جسے سبلیگیشن کہتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ کوئی قوت جو اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے کسی وقت اس قوت کا رخ دوسری طرح موڑ دیتے ہیں اس کے استعمال کے لیے ایک تعمیری سا گوشہ اس کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں قوت جو ہے وہ نکلے اور تعمیری نتائج پیدا کرے بڑی ہی قوت جو ہے وہ نکل بھی جائے اور نتائج تعمیری پیدا کرے مثلا اگر کسی شخص کے اندر یہ غصہ زیادہ ہوتا ہے کچھ شدت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اسے آرمی میں بھیجیتے ہیں یہ جو آپ کے ہاں روز چاکور غصے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ زائد اد ضرورت حرارت جو پیدا ہو گئی ہوئی ہے اس کے نکلنے کے لیے صحیح راہیں نہیں رہی معاشرے کے اندر وہ جو دوسرے کے اوپر غلبہ پانا ہوتا ہے وہ میت جیتنے میں غلبہ پاتا ہے اور یہی غلبہ پانے والی قوم اطرال کے اوپر ہوتی ہے اس کے بعد ان کی کفیت یہاں جو میدان میں غلبے پاتے ہیں انہی کو قرآن پھر میدان جنگ میں بھیجیتا ہے وہ پھر دشمن کے اوپر غلبہ پاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نفسیاتی طور پر سبلیویشن یعنی وہ جو زائدہ ضرورت قوت ہے اس ضرورت کو بلند مقصد کے لیے اس کا رخ موڑ دینا کسی بلند مقصد کے لیے عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا پانی کی تو ان کے ہاں بڑی کمی ہوتی کہیں کہیں ان کے ہاں پانی نیچے ہوتا تھا تو وہ کھوٹتے تھے پوہاں اس میں سے پانی نکلا جاتا تھا لیکن کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ گرمی کا مثلا موسم آ گیا ہے وہ پانی کی سطح بڑی نیچی تلی جاتی ہے تو دشواری آ جاتی تھی تو وہ پاس پاس پانچ ساتھ کھوٹ لیتے تھے اب اس میں صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک کھوے کے اندر پانی زیادہ ہے دوسرے کھوے کے اندر پانی کم ہے تو وہ نیچے سے سرنگ لگا کے ان پانچ چار کھوے کے پانیوں کو ملا دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ سب تیرینین جسے کہتے ہیں نا چینلز اندر اندر سرنگیں لگا کے ملا دیتے تھے ان کو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی وقت ایک پانی کی سطح نیچے گئی ہے دوسرے میں پانی زیادہ ہے تو پانی تو اپنی سطح ہموار رکھتا ہے وہ زائد جو پانی ہوتا تھا سطح کی اوپر والا وہ اس چینل کے ذریعے سے اس پانی میں آ جاتا تھا اور یوں زائد ات ضرورت یا سطح سے بالا تر کا پانی جو ہے اس طرف آ جاتا تھا روح موڑ کر جہاں پانی کم ہے یہ جو طریقہ تھے ان کے ہاں زائد ات ضرورت پانی کو منتقل کرنے کا وہاں جہاں اس کی ضرورت زیادہ ہے اور سطح کم ہے اسے قضامت کہتے تھے وہ میں قرآن نے کہا جن کے اندر کوئی صلاحیت کوئی قوت کوئی حرارت ضرورت سے زائد ہو جاتی ہے وہ اس کو اس طرز موڑ دیتے ہیں جہاں وہ چیز کمیلی مصرف میں کام میں آ جائے سبلائمیشن کر لیتے ہیں دولت زائدہ ضرورت وہ پوری کی پوری اس نے دے دی منفط بخشیوں کے لیے انسانیت کو یہ بھی قضامت ہے اور انسان کے اندر کے یہ قوتیں جو ہیں اگر یہ بھی کسی وقت کوئی قوت زائد ہو جاتی ہے تو معاشرے کے اندر اس قسم کا انتظام ہونا چاہیے کہ یہ جو قوتیں زائد کسی کے اندر ہیں ان کو تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرنے کے انتظام ہونے چاہیے معاشرے میں آپ دیکھیں گے افراد کے اندر اختلاف ہوتا ہے صلاحیتوں کسی میں ایک صلاحیت بڑی ہوئی ہوتی ہے کسی میں کوئی دوسری صلاحیت بڑی ہوئی ہوتی ہے یہ جو بڑی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے استعمال کے لیے معاشرہ کے اندر صحیح نظام ہونا چاہیے آپ دونوں قسم کی بڑی ہوئی چیزیں قرآن نے بیان کر دی دولت بڑی ہوئی ہے جتنی تمہیں ضرورت ہے اس سے زائد دوسروں کی طرح منتقل کر دو تمہارے اندر کی کوئی قوت ہے اس قسم کی ہے کہ زائد دوسروں کی ضرورت ہے ان کے لیے نظام ایسا قائم کرنے والے ہوتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں حضید آنے مانے یہ نظام ہونا چاہیے اس کے اندر وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ عَافِينَ کا ترجمہ بھی معاف کر دینے والے قاجر کیا جاتا ہے اصفب کے معنی ابھی ہم نہیں دیکھا وہی نفذہ جہاں سے یہ عفین اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے آگے بڑھ جانا اس سے اور آگے کلے جانا ہمارے ہم تو یہ چیز ہوگی کہ صاحب میں اس کی کیوں مدد کروں اس نے میری مدد کی تھی میں اس کے کیوں کام آؤں اس نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا یہاں عدلے کا بدلہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور اگر آپ نے سلوک کیا ہے تو پھر وہی قرآن کی اس آیت کا غلط مقوم حل جزاؤ لحسانہ اللہ لحسان آپ نے احسان کیا اب اس کے بعد صاحب ساری عمر آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ عسان کا بدلہ آپ کو چکائے اور ساری عمر کے لیے آپ کا بے دام غلام بن جائے ہر معاملے کے اندر آپ جاتے ہیں اس کو دباتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب دیکھئے نا میں تو ووٹ اس کو دوں گا کہ جو زیادہ اہل ہے ہاں وہی ٹھیک ہے آج تو پاڑے خواب بن گئے آگے میں وہ پتہ ہے جللہ لیندہ آیاں سے ترلے لیندے ہویاں سے تیری پیندہ سے پھیا تو اوزنہ سے تیری مدد کی تھی کہ آج تو اکھیاں متھے درکھ رہی ہیں توتہ چشم حرام خورد عسان نا شناس ووٹ میں انہوں دیا گا جی جرہ میرے یعنی وہ جو اس وقت مصیبت پڑی تھی اور اس نے کمی مدد کر دی تھی اب ہر بات تمہاری مرضی کے تابع کرتا چلا جائے پھر تو عسان شناس ہے اور اگر کہیں یہ ایک ایس کا ہے تو پھر ہزار ہزار زالیاں ہو جاتی ہیں اب وہ بچارہ کیا کرے اس کے لیے کہا عسان کا بدلہ عسان ہے تو اب وہ انتظار میں ہوگا کہ اللہ کرے تجھ پہ بھی مصیبت پڑے نا جی ہوتے موقع نہیں نہ آسکتا کسی طرح سے یہ بھول میرے سر سے اترے اس وقت کا طریقہ یہی ہے کہ تجھ پہ بھی وہ مصیبت پڑے تو بھی اس طرح مدد کرتا آئے کہ میں تیری ہو تو مدد کرنا کہ کہا الحمدللہ ہر جزارو لیسان ہے اللہ لیسان اس قوم پر کیا ہوگے ہمارے ہاں جو نیک سبوک بھی دیے جاتے ہیں نا ان کی یہ قیفیت ہے کہ یہ دیکھ کے کہ اس نے کیا کہا قرآن کہتا ہے والآفین آلن ناس وہ یہ کچھ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا وہ ان چیزوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں فار اہیڈ او واہ اس کا خیال ہی نہیں ہو اس لیے کہ اس نے تو ایک فریضہ انسانیت ہے اپنے اوپر آئیت کیا ہوا کہ جس پنوے میں پانی کم ہے میں نے زائد پانی اس کی طرف پھیر دینا سی بھی سی بات مجھے تو انسانیت کی نشو نماغ کا سمان بہم پہنچانا ہے مجھے تو اطاع زکاة کا فریضہ آدائیت کرنا ہے مسلمان ہونے کی جہد سے جس کا میں نے اقرار کیا ہوا اپنے خدا کہ جس کی نشو نماغ کی ضرورت ہوگی میرے پاس جو اپنی نشو نماغ سے زائد ہوگا وہ دوں گا اگر اس کی ضرورت زائدہ تو اپنی ضرورت کاٹ کے بھی دوں گا تم نے تو یہ کرنا ہے اس لیے کھڑے ہو کے یہ سوچنا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا یہ بات نہیں متقی کا یہ فریضہ نہیں ہے مقاظمین ان الخیض ہے جتنی زائد ضرورت سے قوت اپنی ہے دولت اپنی ہے دوسرے کو دینا دینے کے لیے کھڑے ہو کے یہ نہیں سوچنا کہ اس نے کیا کیا تھا لوگوں سے ان جیسا برکاؤ نہیں کرتا آگے بڑ جاتا ہے دیکھو کسی سے آگے بڑ جانے کا کیا خوبصورت تصور ہے دولت زائدہ ضرورت جو ہے وہ دے دی جہاں جانی چاہیے لیول قائم کر دی اپنی صراحیتیں جتنی زائد ہیں وہ منفط عامہ کے لیے عام کر دی لیول پورا کر دی یہ نہیں کیا ہے کہ کس نے کیا سلوک میرے ساتھ کیا تھا اس میں تو یہ کچھ کرنا ہے یہ کرتے چلے جائیے کس سے کیا ہوا سب سے پہلے تو یہ کہ تمہارا اپنا توازم قائم ہو گیا یہ جو ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی دولت ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی اپنے اندر تیزی کی اشتیال انگیز قوتیں توازم بگر جاتا ہے اس سے تمہاری ذات کا توازم قائم ہوا اور جہاں جہاں کمی تھی معاشرے میں وہاں جب یہ پہنچی تو معاشرے کا توازم قائم ہو گیا قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ خدا انہیں پسند کرتا ہے جو توازم برقرار رکھتے ہیں ایسان کے معنی ہوتا ہے عزیز آنے من حسن قائدہ کر دینا اور حسن نام ہی صحیح توازم کا ہے صحیح پرپورشن کا نام ہے یہ لوگ حسین کہتے ہی اس کو تھے جس کے صحیح حد و خال میں توازم صحیح ہوتا تھا توازم کا نام ہی حسن ہوتا ہے جو لوگ اس طرح سے توازم برقرار رکھتے ہیں اپنی ذات کا معاشرے کا وہی ہیں جو حسن قائلات میں اضافہ کر کے چڑے جاتے ہیں کہا کہ وہ مال و دولت کی دنیا ہو یا صلاحیتوں کی دنیا ہو سارا راز اس کے اندر ہے کہ ایک صحیح توازم ہو قائم اور یہ توازم جو ہے اپنی پرفیکشن میں پہنچا ہوا ہوتا ہے خدا کی ذات کے اندر اسی لئے خدا کی صفات کو الاسماع الحسنہ کہا گیا ہے وہ صفات جو اپنے توازم کے اعتبار سے بھی نہایت پرفیکشن کو پہنچی گئی ہے نامن کے صحیح عمل کو بھی حسن عمل کہا گیا ہے اسے حسنات سے تعبیر کیا گیا ہے لفظی حسن ہے قرآن نے جو استعمال کیا ہے اور اسی لئے واللہ ہو یحب الموسنین اور یہی معنی ہے ہل جزاؤ لیسان اللہ لیسان کہ تم نے بگڑے ہوئے توازم کو برقرار کر کے حسن پیدا کیا حسن پیدا ہو گیا یہی تو اس کا معافضہ ہے جو تمہیں مل گیا اس کا معافضہ اور کیا کہتے ہیں حسن پیدا ہو تمہاری ذات میں بھی ہو گیا وہاں بھی یہ چیز ہو گئی واللہ ہو یحب الموسنین دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں کیسا چلا جاتا ہے قرآن سورہ علی عمران کی آیت 103 تک ہم آگئے عزیز آن امان یہی کچھ صفات ان متقین کی آگے چلی آتی ہیں اس کے ہم آئندہ لیں گے ربنا تفبد مننا انہا پہن تسنیو بلین